دوستو جیسا کہ پاکستان میں بہت سے چھوٹے اور بڑے ڈیم پائے جاتے ہیں لیکن ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے ڈیم کی پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم صوبہ خیبر پختونخواہ میں ہے اس ڈیم کا نام تربیلا ڈیم ہے یہ ڈیم نہ صرف پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے بلکہ یہ دنیا کے سب سے بڑے ڈیموں میں سے ایک ہے یہ دریائے سندھ پر تعمیر کیا گیا ہے اور خصوصاً راوی ستلج اور بیاس ندیوں کے پانی کو زخیرہ کرنے کی سہولت کے طور پر بھی کام کرتا ہے زخائر کی گنجائش کی لحاظ سے یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ڈیم بھی ہے تربیلا ڈیم کی تعمیر 1968 میں شروع ہوئی اور یہ 1976 میں مکمل ہوا تھا اس ڈیم کی تعمیر پر تقریباً 1.5 بلین ڈالر کی لاغت پیش آئی تھی تربیلا ڈیم ملک میں بجلی پیدا کرنے والا سب سے بڑا ڈیم ہے مزید یہ کہ بجلی کے ذریعے بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے اور ملک میں پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے کچھ میگا پروجیکٹس پر کام جاری ہے یہ ڈیم دریائے سندھ پر بنایا گیا ہے ڈیم کی انچائی دریا کی ستہ سے 470 فٹ ہے اس بڑے ڈیم کی کل لمبائی تقریباً 9000 فٹ ہے تربیلا ڈیم کی کل گنجائش تقریباً 13.69 کیوبک کلومیٹر ہے یہ ڈیم سیاہوں کو کچھ شاندار نظاریں فرائم کرتا ہے اور اس علاقے میں سیاحت کا ایک بڑا مرکز ہے تربیلا ڈیم پاکستان میں آپاشی کے پانی کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے ایک اندازے کے مطابق تربیلا ڈیم کی کار آمد عمر 85 یئرز ہو سکتی ہے اور یہ 2060 تک کار آمد رہے گا اس کے علاوہ یہ ماہی گیری کے لیے بھی ایک اچھی جگہ ہے ڈیم اسلام آباد سے چند گھنٹو کی مسافت پر یعنی 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جب گرمیوں میں سپیل ویز کھلتے ہیں تو یہ سیاہوں کے لیے کھلی ہوا میں شاور کی طرح محسوس ہوتا ہے یہاں پر سیاحتی مقامات پارکس اور پکنک کے علاقے صاف ستھرے آلودگی سے پاک اور آسانی سے قابل رسائی ہیں ظاہرین ڈیم کو ایک خوبصورت زاویے سے دیکھ سکتے ہیں تربیلہ جیل کئی چھوٹی پہاڑیوں سے گھری ہوئی ہے ڈیم کے پاور ہاؤس کا دورہ کرنے کے لیے ان کی ویب سائٹ پر ایمیل کے ذریعے واپٹا سارفین سے اجازت لینی پڑتی ہے اس کی ریزر وائر کے مین سپیل ویز سے اٹھارہ ہزار چار سو چھے کیوبک میٹر فی سیکنڈ تک پانی خارج کیا جا سکتا ہے اس ڈیم کے ڈھانچے میں دو سپیل ویز شامل ہیں جو ڈیم میں پانی کی ستح کو مستقل ستح پر رکھنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں پاکستان میں اس مصنوعی زخائر کا بنیادی مقصد متعدد قریبی تیہاتوں اور شہروں میں واقعہ آپاشی کے نظام کو پانی فرائم کرنا ہے پانی کا صرف تیس فیصد بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے باقی ستر فیصد ڈیم کے سپیل وی پر چھوڑا جاتا ہے اور اسے زراعت اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا ہیڈرو الیکٹرک سٹیشن اس وقت اس ڈیم میں موجود ہے جس میں چار ہزار آٹھ سو آٹھاسی میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ ڈاکومنٹری پساند آئی ہوگی جلد ہی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں اللہ حافظ